اسلام علیکم مختلف مفاہمتوں کی یاد داشتوں پر دستخط ہوئے اور جن کے اندر بالخصوص ہم بات کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک نے جو تعلقات میں بہتری اور آگے بڑھانے کے حوالے سے تعلیم، معیشت، تجارت، پرانسپورٹ، ہارٹ، کلچر، ان سب کے اوپر بات کی ہے تو ڈاکس صاحب اس ساری صورتی حال کے اندر جو پوٹینشل تو بہت ہے لیکن افغانستان میں امن و امان اور سیاسی استحقام بہت ضروری ہے یہ رکاوٹ کیسے دور ہو سکے گی؟ ہاں جی سب سے پہلے تو دیکھیں جیسے سوویڈ یونین ہتم ہوا اس کا کولیپس ہوا اور یہ ریاستیں سوبرن سٹیٹس کے طور پر سامنے آئیں سنٹرل ایشیا کی جو ترکستان ایک زمانے میں کہلہ دستار پرزار نے انتقلزہ کر لیا اور ان کو مختلف ملکوں میں تقسیم گر دیا تو تاجی پاندر واحد ملک ہے اس پورے علاقے میں جہاں یہ فارسی بولی جاتی ہے باقی سارے سنٹرل ایشیا میں ترک ایک زمان بولی جاتی ہے یہ تو ایک ایسے کولیپس کی بات ہے تو اپنے جیسے میں نے سن رہا تھا آپ نے کہا صحیح کہا کہ ان کے ساتھ ہمارا جو ایک بیسک انٹریسٹری ہے کہ وہ اس کا جبرافک پوزیشن ایسی ہے کہ وہ ہائٹرو الیکٹرک میں بہت زیادہ پردکشن اپنی کر سکتے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں اور اسی زیادہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملکی ضرورت پوری کرنے کے بعد باہر بھی رہی سکتے ہیں اور اس سے پاکستان کا یہ دلچسٹری رہی ہے اس معاملے میں تہلے بھی اور پر کے پورے سنٹرل ایشیا میں کہوں گا کہ جیسے یہ آیا اوپر کے تو وہ پاکستان نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا لکھے یہ بات بھی دلچسٹ ہے کہ یہ سارے ممالک جو ای سی او جو ایکنومک آپریشن ارگنیزیشن ہے جو ایران پاکستان اور سرکی نے آر سیڈی کے نام سے بنایا تک 64 میں اور پھر انیس سو اسی میں اس کا نام ای سی او تبدیل کر دیا گیا ان سارے ممالک نے ای سی او کو جوائن کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ آزاد ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری آئیڈنٹیٹی کہاں ہے تو ان کو اپنی آئیڈنٹیٹی کرکی ایران اور پاکستان کے ساتھ ہی نظر آئی اس کی ایک good will تو ہے میں اسی یہ ساری بات کیا کہ ایک اس کی بنیاد ہے یہ نہیں ہے کہ اچانک ہی پاکستان بیاد ہے تو اب اصل بات یہ ہے جو آپ نے کیا ہے ایک تو اگر ہم بیشری کی بات کریں تو تو ابانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا اور بڑا فختہ امن نہیں آئے گا تو کون انویسٹ کرے گا اس لیے کہ جب اگر یہ منصوبہ بنا کہ تاجستان سے جسی باکستان تک پہنچنی چاہیے تو اس میں لازم ہے کہ جو بینل اقوامی بہت بڑی کمپنیز ہیں جن کے پاس تکنیلوجیکل نو ہاؤ بھی ہے اور انویسٹ کرنے کا بھی ان کے پاس سرمایا بھی ہے وہ اس وقت تک نہیں اس میں دلچسلی لیں گے اس پوجیک میں جب تک افانستان میں امن نہیں آئے گا لیکن بہرحال اب ایک اندرسینڈنگ تو ہونی چاہیے اور جو کہ ہے دونوں ممارک کے درمیان اور اس کے علاوہ بھی جو مختلف اور بھی بہت سے شعبے ہوتے ہیں جسے آپ تاون کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بات کی ایم ایم ایو ایو تو بہت سکتے ہیں اگر آپ اس کی لیسٹ ایک کی تو وہ ہزاروں کی قادرات نہیں ہیں مختلف نماز شہدہ پہیوں پہ ساتھ تو ہزاروں ہی ہیں ایک ہی موجود ساتھ لیکن اوور سائٹ نہیں ہے اوور سائٹ تو مقلی سے جواب ایک بستمت کرتے ہیں اور اپنے کوئی غیر کرتے ہیں میں تعلق کرنا ہے تو پھر اس کو آگے بھی تو بتانا چاہتے ہیں یہ تیڈ او براکسی اگر کھوڑے اور وہ اس کو بہت دول بار جائے اس کے ساتھ دونوں ممالک کے اپنے نمائندوں کے ذریعے ایک اوور سائٹ نہیں بنائیں گے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی رفتہ کیا ہے آگے بڑھنے کی رکیہ وہ پڑ بھی رہا ہے جس طرح کہ ہماری نیت ہے یا نہیں تو انجنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرا حال ہے کہ یہ حکومت میں احساس ہوگا رونا بھی چاہیے کہ سائٹ میں جب що нам طرれて ہیں معاہ دیں تو ہم ط pun طرلے سے ہیں اور اہم آئیوز بھی ہم بتراج کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کو پھرٹ بھی اس کو پلو آپ نہیں کرتے اگر ہم پلو آپ کریں تو پاجسطان ہمارا جو نورڈن ایریا ہے وہ بلکل ایک وخان جس کو پتی کہتے ہیں بہت سفیلی سی افغانستان کی دوشنی افسی ہے تو اس کے پار پازستان ہے اگر آپ گنزاب کی طرف جائیے اور اخصوص جائیے جو بورڈر کے افغانست پاکستان جہاں تو تازستان نظر آتا ہے وہاں سے تو اس لیے وہ خودت بھی ہیں کسی طرف کی ہے اور ہم تجارت کی بات کریں تابانائی کی بات کریں دیگر شوہوں کی بات کریں تو بیچ ہے افغانستان میں امن و امان میں استحکام سیاسی استحکام اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ایک وخان بارڈر کی جو ایک باریک سی پٹی آ رہی ہے وہ تاجکستان اور پاکستان کو بیچ میں سے جو ہے وہ الہدہ کرتی ہے اور یہ بہت قریب ہے لیکن افغانستان کے اندر امن و امان کا قیام سیاسی استحقام دونوں ممالک اور وسط ایشیای جو ریاستیں ہیں جو ممالک ہیں وہاں سے تجارہ جو ہے وہ افغانستان کے